اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِلُونَ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کا اظہار کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھائی ہیں کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری کو جانتا ہے علماء یہود کا ذکر کرنے کے بعد ان کے عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفر و ذلالت میں سبھی برابر ہے اور یہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تاکہ خود تورات کا مطالعہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو سمجھتے اور ایمان لاتے ان کا کل اساسہ کچھ بے بنیات تمنائے تھی جو انہوں نے اپنے علماء سے پایا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی انہیں معاف کر دے گا اس کے لیے ان کے انبیاء جن کی وہ اولاد ہیں ان کے لیے اللہ تعالی کے یہاں شفاعت کریں گے ان کے علاوہ بھی دیگر ایسے بے بنیات تمنائے ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی تھی جس کی کوئی دلیل نہیں تھی جیسے کہ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بھئی فلا کا دامن پکڑ لو تو وہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے ہاں اسی طرح ان کے علماء نے بھی ان کے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں بٹھا رکھی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ بھئی اللہ تعالی کے تو ہم سب سے پسندیدہ لوگ ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہذا اللہ تعالی تو ہمیں جنت ہی میں داخل کرے گا ہمیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا اگر داخل کرے گا تو بھی کچھ دیروں کے لیے جیسے کہ آگے بات آئے گی اور بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کو اللہ تعالی نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں ہماری باتیں بتاتے ہو یا ان کو کیوں باتیں بتاتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کی صداقت پر جو تورات میں جو باتیں ہیں وہ کیوں بتاتے ہو ہاں اگر تم بتا دو گے تو یہ ہمارے اوپر حجت پکڑ لیں گے ہاں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس بتو ہی مت یعنی اگر کسی کو کسی چیز سے دور رکھنا ہے تو اس کا اس کے سامنے ذکر ہی نہ کرو جیسے ہمارے آباز لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کسی بدعات کو مٹانا ہے تو آپ کو سنت کا ذکر کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ سنت کیا ہے تو لوگ ہمارے ہاں سنت ہی نہیں بتاتے تاکہ وہ بدعات کا خاتمہ ہی نہ ہو تو اسی طرح وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ بھئی تم اللہ کے نبی کی بارے میں وہ باتیں جو صداقت کی باتیں ہیں وہ بتاؤ ہی مت تاکہ وہ حجت ہی نہ پکڑ سکے تو یہ یہودیوں کی چالتی اور یہ ان کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہئے آخر میں اللہ تعالی نے کہا کیا یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ان کی پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جاننے والا ہے تو وہ کیسے ان باتوں سے غافل رہ سکتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک اور وقت میں آپ کے سامنے لائیا ہوں مسنون وقت جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا وہ کیا ہے دیکھئے حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اید دعائی اسمعو ایسی کونسی دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے سنی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللہ لیل آخر کہ رات کے آخری حصے میں وَدُبُرُ صَلَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اور ہر نماز کے آخر میں یعنی ہر فرض نماز کے آخر میں یہاں پر دیکھئے دو وقت بتائے گئے ایک تو رات جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہماری بات ہو چکی ہے اور جو دوسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے آخر میں دُبُرُ صَلَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ یہاں پر علماء نے دو معنی بیان کی ہیں محدثین نے پہلا تو یہ کہ اس سے مراد نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے اسی لئے بعد علماء نے کہا کہ نماز کے بعد اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر کوئی دعا کرتا ہے اور کبھی کبار وہ دعا کرتا ہے عمومی دلائل کی بنیاد پر تو وہ جائز ہے اجتماعی دعا نہیں جماعت کے ساتھ نہیں کہ نماز ختم ہوئی ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا امام کروا رہا ہے آپ لوگ سب آمین کہہ رہے ہو نہیں یہ بدعات ہے ایسی کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہاں ایک وقت تو جو عرامہ نے بیان کیا کہ نماز کے بعد کا دبر الصلاح جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ کہ سلام کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے دوسرا معنی یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت یعنی آپ جب تحیات میں بیٹھو تو مکمل دعائیں کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا اور اس کو علامہ نے راجع قاہ ہے کہا کہ یہ زیادہ صحیح اور احوت معنی ہے کہ یہاں پر مراد سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے کہ وہ ایک ایسا وقت ہے کیونکہ نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعاوں کو ضرور سنتا ہے لہذا آپ جب بھی نماز پڑھیں نہ تو نماز پڑھنے کے بعد چاہے آپ سنت میں پڑھ رہے ہو یا نمفل میں پڑھ رہے ہو آپ جو ہے اتحیات میں بیٹھنے کے بعد مکمل دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل اس میں دعائیں کر سکتے ہو یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور دینی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں